موسیقی جائن جائبارت میں چیر اکسرمائی سار شہر میں ایک تیسرا بڑا معاملہ سامنے نکل کر آیا جہاں پر ایک بھائی بین کے رشتے کو تار تار کر کر رکھ دئیے گیا اگر میں بات کروں تیسرا بچی کے ساتھ ریپ کیس کا معاملہ ہسار شہر میں ایک بڑا معاملہ سامنے نکل کر آیا جہاں پر ایک چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ پچھلے دو سال سے اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک اس کا بھائی بنا ہوا تھا جو اس کے ساتھ دھرہ دھمکا کر پچھلے دو سال سے اس کے ساتھ بلتکار کر رہا تھا گلت کرے کر رہا تھا اور فیلال اگر میں بات کرتا ہوں سویدھان کی اگر آج بابا صاحب ہوتے تو ان کی آکھیں بھی نم ہو جاتی کیونکہ جو ان کی راہ تھی ان کی زندیتی تھی ان کی باتیں تھی اس سے ہٹ کر لوگ کئی نہ کئی کچھ اور دشاؤں میں جاتے ہوئی سامنے نظر آ رہے ہیں بچی کے ساتھ دھرنکی کا معاملہ تیسرا بڑا سامنے نکل کر آیا ہے پولیس پرشیشن اب اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے سو دیکھنے والی بات ہے کہ پولیس پرشیشن کس پرکار سے اس معاملے کی تبدیش کرتے ہوئے جل سے دوشی کو عدالت میں پوچھاتی ہے اور جتنے بھی لوگ اس سامنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ ریپیا کر تھوڑے ستر اور سچیت ہو جائیں اپنے بچوں کو فرینلی بنائیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے ڈرے نہیں گھل مل کر باتیں کریں تاکہ کچھ بھی بار ان کے ساتھ کوئی ایسی اپتی جنہ گھٹنا یا کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کھل کر آپ سے بتا سکے کیونکہ پچھلے دو سال سے اس کے ساتھ لگا تار بلتکار کر رہا تھا ایک لڑکا پچیس سال جس کی عمر بتائی جا رہی ہے اور ہر بار ڈرہ دمکا کر ویڈیو وائرل کر دوں اور درجنوں ایسی باتیں کہی جاتی تھے جس کے بعد بچی ڈر گئی سہم گئی اس کے ساتھ لگا تار پچھلے دو سال سے ریپ ہر بار ہوتا جا رہا تھا دن بار دن اگر میں بات کرتا ہوں یہ معاملے بڑھتے جا رہے ہیں ہسار شہر کے اندر کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ممن طور پر بات آتی تھی کہ سننے میں آتے تھے بڑے بڑے معاملے پر اب ہسار شہر میں بھی ایسے معاملے سامنے نکر کر آ چکے ہیں اگر میں سویدھان کی بات کرتا ہوں جو بابا صاحب کی رائے ہے جو بابا صاحب کی باتیں ہیں کیا ان پر آج کے سمیں میں لوگ عمل کر رہے ہیں بلکل نہیں کہیں نہ کہیں لوگ پر اس کے باوجود بھی معاملے دنبا دن سامنے نکل کر آتے ہی جا رہے ہیں ایک چودہ سال کی بچی کے ساتھ اسی کے بھائی نے ریپ کیا پڑوس میں اس کا بھائی بنا تھا جو ہر ورش اس سے راکھی بندواتا تھا اس بھائی بین کے پیارے بندن کو اس رکشہ بندن کو اس ڈوری کو اس نے تار تار کر کر رکھ دیا کیونکہ اگر بات کرتا ہوں بھائی بین جو رکشہ بندن اتنا پاون تیوار ہے اس کے چلتے ہوئے بھائی اپنی بہین کو وچن دیتا ہے کہ میں تیری رکشہ کروں گا جب وہ ہی بھائی اس کی رکشہ کی جگہ بخشک بن جائے تو کیا کہو گیا آپ اب دیکھنے والی بات ہے کہ پولیس پرشائشن کس پرکار سے اس معاملے کی پیجدگی سے جانچ کرتے ہوئے دوشی کو عدالت کے رستے تک پہنچائے گی سو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں انہیں سمجھائیں انہیں یہ ریلائز کرائیں کہ ہم ان کے دوست ہیں تاکہ بچوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے کہیں پر بھی کبھی سکول میں یا کہیں اور یا پھر کہیں بار میں بھی تو وہ آپ کو کھل کر بتا سکے کہ پاپا ہمارے ساتھ یہ کچھ غلط ہو رہے ہیں ہمیں یہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے جب آپ سے آپ کے بچے دریں گے گبرائیں گے تو وہ آپ سے کوئی بھی بات کھل کر نہیں کر پائیں گے سو فیلال آج سے ایک پلے گاٹھ بان لیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم غلط مل سائیں گے اور ایک دوستانہ قائم کریں گے تاکہ بچے بھی آپ کے ساتھ غلط مل کر ایک بڑیہ بیوار قائم کر سکے جس کے بعد بچوں کو بھی یہ کمفرٹ ہو کہ ہمارے دوست ہی ہمارے ماں باپ جو بھی اچھا برا ان کے ساتھ کچھ بھی بار ہوگا تو آپ کھل کے بتاسکیں گے اور بابا صاحب کی باتوں کو دھیان میں رکھیں عمل کریں انہوں باتوں کو جو سویدان میں لکھی گئے ان کی طرف سے باتیں ہیں سماج کو ایک جھوٹ کرنے کی راول بھائی ایسی مہان شکسیت کی طرف ایک بار کیمرہ گھما دیجئے کیونکہ ان کے صدانتوں پر آج کے سمیں میں کچھ لوگ بٹک چکے ہیں انہیں دوبارہ سے عمل کرنا پڑے گا اور یہی کاملہ کرتا ہوں کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہسار میں ایک تیسرا بڑا معاملہ سامنے نکل کر رہا ہے درندگی کا جہاں پر بچیوں کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پر پہلے ایک پتا نے اپنی بچی کے ساتھ کیا اس سے پہلے ایک پڑوسی نے اپنی پڑوس میں رہنے والی گھڑیا کے ساتھ یہ کاریا کیا اور آج پھر ایک بڑا معاملہ سامنے نکل کر رہا ہے جہاں پر ایک پڑوسی بھائی نے ہی اپنی بہن کے ساتھ جو نبالک ہے بچیاں ان کے ساتھ یہ درندگی کی جا رہی ہے سو فیلال بچوں کو میں یہی دوبارہ بات دوراتا ہوں کی فرینڈلی بنائے تاکہ بچے کچھ بھی غلط ہونے پر آپ کو ترنپرباہ سے بتا دے تاکہ ایسے گنونے اپرادو پر روک تھام لگ سکے آپ کے بچے آپ کے ساتھ گل مل سکے دوست بن سکے وہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ بار یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی طور پر رشتہ قائم کریں یہی کامنا کرتا ہوں